سلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل پیل پیرس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیڈ پیشر اینڈ وائٹامینز کی کچھ وائٹامینز اینڈ میڈرلز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیڈ پیشر کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں بیڈ پیشر کو لو کرتے ہیں یعنی نورمل کرتے ہیں جن لوگوں کا بیڈ پیشر فرس سٹیج پر ہوتا ہے یعنی ایک سو تیس ایک سو چالیس تاک ہوتا ہے وہ اگر وائٹامینز کھا لیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی میڈیسن لیں اگر ارلی سٹیج میں ہوگا تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو بیڈ پیشر آر ریڈی ہے تو آپ نے سیفت میڈیسن نہیں کرنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کھائیں تو ان کی جو ڈوز ہے میڈیسن کی وہ کم ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم چھ ایسے وائٹامینز اور منرلز کی بات کریں گے جو بیڈ پیشر کو نورمل کرنے میں محل فل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہے پوٹاشیوم منرل ہے جن لوگوں میں پوٹاشیوم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بیڈ پیشر ہائی ہو اگر آپ کی باڈی میں پوٹاشیوم جو ہے وہ پورا ہے پوٹاشیوم کا لیول جو ہے وہ نورمل ہے تو وہ سوڈیوم کیوں آپ کی باڈی سے کڈنی کے طرور نکالنے میں مدر کرتا ہے تو اگر آپ میں پوٹاشیوم کی ڈیفیشنسی ہے تو یقینن آپ کا بیڈ پیشر ہائی ہوگا لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کا بیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو وہ کم از کم چھے ماہ میں اپنا بلڈ پوٹاشیوم لیول لازمی چک کروائیں بہت سے لوگوں کو اس طرح دھیان نہیں جاتا ہے دوسرا ہے وائٹامین کے فیڈ سویبل ہوتا ہے آپ خوراک کھاتے ہیں خاص اور پر ڈیری پروڈکٹ ہوتی ہیں یا پھر آپ کلشیوم کے سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو وائٹامین کے جو ہوتا ہے یہ کلشیوم کو بلڈ وال سے نکال کر آپ کے ہڈیوں تک لے جاتا ہے وائٹامین کے کی ڈیفیشنسی اگر ہو آپ کی بارڈ میں تو بلڈ والس کی کلسیفیکیشن ہو جائے گی اور بلڈ پیشر جو ہے وہ ہائی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے وائٹامین کے کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ پیشر کنٹرول کرنے میں یعنی کہ لو کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے تیسی نمبر پہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتی ہیں ڈی ایچے ای پی ای یہ جو فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں فیش اویل ہوتا ہے انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں آپ کی جو بلڈ والس ہوتی ہیں بلڈ ویسلز آرٹریز ہوتی ہیں ان کی انفلمیشن کو کام کرتا ہے تو جب وہ ریلیکس ہوتی ہیں تو بلڈ فلو میں آسانی ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتے ہیں اور ان کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ان کو کم کرتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ہیلپ فل ہو سکتا ہے بلڈ پیشر کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہارٹ ریزیز ہیں کسی بھی قسم کی ہارٹ ریزیز ہیں کرونری آرٹی ریزیز ہیں یا ہارٹ اٹیک یا اس طرح کے کوئی بھی چانسز ہیں تو ان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں جو گوڈ کولسٹرول ہوتا ہے HDL اس کو بڑھاتا ہے اور فورتھ نمبر پہ ہے سی او کیو ٹین یہ آپ کی باڈی میں نیچرل ہی ہوتا ہے یہ نیچرل اینٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کی جو بلڈ ویسلز کی انفلیمیشن ہوتی ہے ان کو کم کرتا ہے تو جو بلڈ کا فنکشن ہوتا ہے اس کو امپروف کرتا ہے بلڈ فلو میں ہیلپفل ہوتا ہے اور بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے پانچ میں نمبر پہ ہے مگنیشیم یہ مینرل ہے یہ مصر ریلیکسنٹ ہوتا ہے آپ کی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے ان کے جو الانسیسیٹ ہوتی ہے اس کو امپروف کرتا ہے ان کی جو سٹیفنس ہوتی ہے اکڑاؤ ہوتا ہے ان کو کم کرتا ہے اور بلڈ فروم میں ہیلپفل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپفل ہو سکتا ہے چھٹے نمبر پہ ہے ایل آرڈینین امائنو ایسیڈ ہے آپ کے باڈی میں آرڈی ہوتا ہے اگر اس کی ڈیفینسی ہوتی ہے تو آپ کے جو بیڈ پیشر وہ ہائی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایل آرڈینین یہ جو نائٹر اوکسائیڈ ہوتا ہے نائٹر اوکسائیڈ بیڈ ویسلز کو ڈالیٹ کرتا ہے اور بیڈ پیشر میں بھی ہیلپفل ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ کے بیڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپفل ہو سکتا ہے ان کو آپ لے سکتے ہیں لیکن جو لوگ میڈیسن کھا رہے ہیں جن لوگوں کا بیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے ایک سبچاس سے اوپر ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشروع لازمی کریں تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی جو میڈیسن ہے ان کی ڈوز زیادہ آپ لے رہے ہیں تو ان کی ڈوز میں کم ہی ہو سکے تو آپ نے یہ سرکھ میڈیسن نہیں کرنی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں مشروع کرنے میں کوئی حرض نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پھلکلس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازم پرس کر دیں تاکہ نئی آنے آمالی ویڈیو آپ تک پہن سکیں شکریہ